السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ مشروم یعنی خمیوں کا بیج کس طرح سے مفتاصل کر سکتے ہیں اور وہ بھی پورے پاکستان میں میں ہوں ڈاکٹر جمیل شفی اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ کلینکس کا یوٹیوب چینل دوستو آج میرے ساتھ میری ٹیم موجود ہے جو کہ پلانٹ پر تھالو جی ڈیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم جو ہے وہ مشروم کا کلچر پاکستان میں پرموٹ کرنا چاہتے ہیں مشروم میں ایک ایسی رچ نیوٹریشنس فوڈ ہے جس کو ہم ویجی ٹیبلز میں کنسیڈر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کو ایزا ویجی ٹیبلز استعمال کیا جاتا ہے اس کی بہت ساری جو ٹیسٹی ڈیشیز ہیں مزیدار ڈیشیز ہیں وہ بنائی جاتی ہیں لیکن پاکستان میں بدکسمتی سے لوگوں کا اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا چیزیں ہیں اس کی میڈیسنل ویلیو بھی بہت زیادہ ہے اور اس میں جو پروٹین سورس ہے وہ ہائیلی نیوٹریشنس ہے اور اس میں کوئی بھی اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں جو کہ عام ہماری جو گوشت سے پروٹین آ رہی ہوتی ہیں یا دوسری سورس سے جو پروٹینز آ رہی ہوتی ہیں ان کے کچھ ڈیس ایڈ بانٹیجز ہوتے ہیں لیکن اس میں جو پروٹینز کی سورس ہے وہ انتہائی مفید ہے صحت کے لیے بھی اور میڈیسنل اس کی بہت زیادہ ویلیو ہے تو ہم پاکستان میں جو مشروم کلچر کو پرموٹ کرنے کے لیے پورے پاکستان میں جو ہے وہ کسانوں کو فری میں مشروم کا سیڈ یعنی کہ سپان دینے جا رہے ہیں اور اس میں میری ہیلپ کرے گی میری ٹیم ہم یہاں پہ یونیورسٹی آف ایگری کلچر فیصلہ باد کے سب کمپس دیپالپور میں جو کہ ابھی فلال اکارا میں ہے یہاں پہ ہم پروڈیوس کریں گے مشروم کا سپان اور آپ یہ سپان پوسٹل چارجز پے کر کے پورے پاکستان میں فری میں حاصل کر سکتے ہیں میں ایک نمبر نیچے سکرین پہ شیئر کر رہا ہوں آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے سپان کی جو ہے وہاں پہ جو ایک پائپ لائن میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ پورے پاکستان میں ہم دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے تو آپ وہاں پہ اپنی ریجسٹریشن کروا کے سپان جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو دوستو آنے والے کچھ دنوں میں ہم یہ مشروم کے متعلق جو ہے وہ ویڈیوز مزید شیئر کریں گے کہ آپ کس طرح سے گھر میں بڑی آسانی سے جو آپ کے ویسٹ ہیں جو کراپس کے ویسٹ ہیں مختلف فصلوں کی باقیات ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے بڑی آسانی سے مشروم اگا سکتے ہیں اور یہ مشروم اگانے کا بہترین وقت جو ہے وہ فروری مارچ ہے خاص طور پر پنجاب میں جو ہے اس کے لیے بہترین ٹمپریچر فروری اور مارچ کا ہے اگر آپ اس میں مشروم کو اگانا چاہتے ہیں تو اگا لیں کیونکہ بعد میں ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے اور وہ مشروم اگانے کے لیے خصوصا پنجاب میں فیوریبل نہیں ہے کے پی کی اور کچھ ہمارے جو ناظرن ایریاز ہیں وہاں پہ پورا سال جو ہیں وہ مشروم اگائی جا سکتی ہیں تو دوستو اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور آئندہ ہم اس کے متعلق مزید اپ ڈیٹس آپ کو دیتے رہیں گے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب تک